اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ٹریکٹر کے ہانڈے پہ انفرمیشن دینے والا ہوں بیلارس ٹریکٹر کا ہانڈا وہ ٹوٹا ہوا تھا اور یہ چینج کر کے لائے تھے یہ بیس ہزار پی میں چینجنگ ہوئی تھی سمجھو کہ ہانڈا دیا ہے بیس ہزار پی ابھی دیا ہے اور یہ ہانڈا ملا تھا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تریانوے مادل کا ہے جینون ہانڈا ہے سمجھو کہ کوئی نیو والا نہیں ہے یہ خراشیں جو ہے نا یہ جینون ہوتی ہیں یہ دیکھ کی خراشیں ہوتی ہیں باقی اس جگہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے یہ جگہ چیک کی ہے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو سائز ہے یہ بھی لوز ہوتے ہیں ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر بریک ایکسل فوڈیشن یا ہانڈی فوڈیشن بھی کہتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اگر یہ سائز ڈھیلا ہو جائے تو باقی جو ہے یہ بیرنگ کا سائز یہ بھی ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا بھی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے ڈھیلا نہیں ہے بلکل صاف ہے اور کلیر ہے دوبارہ سے بنا بھی نہیں ہے اس کے جو قابلے ہیں یہ بھی لوز وغیرہ نہیں ہے سب ٹھیک ہیں جتنے قابلے بھی ہیں ٹھیک ہیں کوئی سمجھو کہ لوز نہیں ہے اور جینون چوڑی میں ہے باقی یہ دیکھ لیں بوش ایک ٹھیک تھا ایک خراب تھا ایک کو نکال دیا ہے وہ دیکھ سکتے ہو وہ بوش نکالا ہے دوبارہ لگاتا ہے اگر یہ ختم ہو جائیں تو روسی کا بلارس کا بڑا چکنکھین ہے اگر یہ ٹوٹ جائے ختم ہو جائے تو اس کو آپ چلا سکتے ہو اس پہ چار قابلے کی پلیٹ لگتی ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی پین ہوتی ہے جو اس کے اندر چلی جاتی ہے بلکل سائز برابر ہوتا ہے اور اسی جگہ سے پھر وہ باہر بھی آ جاتی ہے سمجھو کہ یہاں پہ پلیٹ ہوگی نا پلیٹ کے اندر سے وہ شافٹ ہوگی تو یہ جب ختم ہو جائیں گے یا آپ نے یہ بوش نہیں لگوایا ہے تو یہاں پہ یہ ٹوٹے لگا کے پلیٹ لگا کے وہ ملتی ہے بنی بنائی نا اس کی جو ہے نا وہ لنکس اس میں ڈال دیں تو پھر یہاں سے کام چلا سکتے ہو یہاں سے بھی چلا سکتے ہو ڈبل کنیکشن ہے یہ پیچھے سے جیک فوڈیشن کی قابلے ہوتے ہیں یہ اکثر لوز ہو جاتے ہیں لوز ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیلے رہتے ہیں یہ ڈاول ہے یہ بھی ڈاول ہے اسی فوڈیشن میں یہ ڈاول ہوتی ہے ڈاول کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہلنے نہ دے نا بالکل تو یہ جو ہے نا ڈاول اگر یہ ڈھیلی ہو جائے ڈھیلی اسی وجہ سے ہوتی ہے جب قابلے کھلے رہتے ہیں ڈھیلے رہتے ہیں باقی اس کے ہوک والے جو قابلے ہیں وہ جین ون سائز جین ون چوڑی میں ہیں اور کوئی لوز بغیرہ بھی نہیں ہے سب سائز ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور یہاں سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو اس کے قابلے وغیرہ یہ والے ہیں جیک پلیٹ کے یہ بھی لوز نہیں ہے بلکل ٹھیک ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ اس میں آتا ہے اکثر یہ قابلے ڈھیلے رہتے ہیں ڈھیلے رہنے کی وجہ سے اس جگہ سے کریک ہو جاتا ہے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اسی جگہ سے کریک ہو جائے گا اس جگہ سے کریک ہو گا یہ ڈاول ڈھیلی ہو جائے گی قابلہ ڈھیلے رہے گا تو اس وجہ سے اس میں پرابلم آ جاتا ہے ورنہ یہ ٹوٹتے بہت کم ہیں چلتے ٹریکٹر پہ تو بہت کم ٹوٹتے ہیں کوئی وزن اوور زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی جمپ میں گر جائے تو پھر یہ ٹوٹتا ہے ورنہ کبھی یہ ٹوٹے ہوئے نہیں دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو ہے نا کلچ بریک کرارڈ ہوتا ہے اور جو پچانوے کا ہے بریک کلچ پینڈل وہ یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہو پچانوے والا اور یہاں پہ پانچ سو دس والا استعمال کر سکتے ہو پانچ سو دس کو یہاں پہ لگتا ہے کلچ اور جو ہے پچانوے کو یہاں پہ ہوتا ہے یہ پچانوے والا جو ہے پانچ سو دس کو بھی لگا سکتے ہو ہر مادل کو لگا سکتے ہو یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ویڈیو اچھی لگے سے لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ